گیس ہم لوگ نے جینگو میں کافی کام یہاں پر کیا ہے میں آپر ابھی کروں گا کیا دیکھ لیتا ہوں ضرورتا ہوں پائیتن منیج.py رن سرور چلا کر پائیتن منیج.py رن سرور چلا کر میں دیکھ رہا ہوں کی کہاں تک ہماری ویب سیٹ جا چکی ہے ابھی تک اس ویڈیو میں بناؤں گا شاپنگ کارٹ تو بن کے رہنا دھیان سے دیکھنا اور یار مزا تو آئی رہا ہوگا اس لئے کمنٹ رکھے بتا دینا مزا آ رہا ہے لائک کر دینا ویڈیو کو ضرور سے چالو کرنے سے پہلے ایک positive energy generate ہوگی میرے لیے آپ کے لیے ہم سب کے لیے اب یہاں پر ایک کام کرتے ہیں دیکھتے ہیں آپ پر ذرا سا گوھر فرماتے ہیں اس پر دیکھو ہم نے کیا کیا تھا کہ جو پروڈکٹس ہیں میں نے آپ لوگ کو ایک quiz دی تھی اور کسی نے ابھی تک اس کا جواب دیا نہیں کہ ہم نے اس میں اور پروڈکٹ ایڈ کر رہے ہیں تو چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے وہ بھی کام شاید مجھے ہی کرنا پڑے گا اگر آپ لوگوں نے نہیں کیا اس ویڈیو میں بھی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ دیکھیں اس میں اور پروڈکٹس ایڈ کر کے کہ یہ چل رہی ہیں سلائٹس یا نہیں چل رہی ہیں تو یہ کام ضرور کر دینا یا ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں نہیں کیا تو نہیں کیا اب یہاں پر کیا کرنے والے ہم لوگ flash sale on clothing recommended items یہ سب چیزیں ہم نے بڑھا دیا چلو بڑھیا اب کوئی add to card button پر اگر click کرے گا تب کیا ہو رہا یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی add to card پر اگر click کرے تو add to card پر click کر کے card generate ہو جائے اور میرے card میں items add ہو جائے تو یہ کرنے کے لیے میں inspect کروں گا اور آپ لوگ کو کسی سے ملوانا چاہوں گا اور وہ ہے session storage اگر میں یہاں پر session storage dot set item کروں یہ javascript کا فنکشن ہوتا ہے اور میں یہاں پر لکھوں harry اور اس کے بعد میں یہاں پر لکھ دوں good میں کچھ اس طرح لکھوں اگر session storage dot set item harry میں good جو ہے set ہو چکا ہے اب میں harry کو retrieve کر سکتا ہوں get item کو استعمال کر کے تو میں اگر یہاں پر harry لکھوں اور یہاں پر میں get item لکھوں set کی جگہ get کر دوں تو یہ دیکھو یہاں پر good آگیا ہے اب یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ میں اس کو صرف یہی پر use کر سکتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہاں میں اور اس کو use کر سکتا ہوں اگر میں اس کو کچھ ایسے کر دوں اور اب یہاں پر میں right click کر کر inspect کروں اور یہاں پر session storage dot get item کروں میں harry تو یہاں پر جو ہے ابھی مجھے null دکھا رہا ہے تو ہوا کیا یہاں پر مجھے null دکھا رہا ہے تو یہ تو ایک بہت بڑی problem ہے تو ہم لوگ اس کو استعمال نہیں کریں گے ہم لوگ استعمال کریں گے local storage کو اگر آپ لوگ کو local storage نہیں پتا تو وہ بھی almost same ہوتی ہے اگر میں local storage dot get item کروں harry تو null دکھا رہا ہے لیکن میں میں اگر یہاں پر local storage dot set item کروں تو میں یہاں پر local storage dot set item کروں گا اور میں نے local storage dot set item کرنا تھا اس کو enter ماروں گا اور یہاں پر دیکھو یہ set ہو چکا item اب میں اگر get item کروں گا harry تو یہاں پر دیکھو good آ رہا ہے لیکن اسی کے زیادہ اگر میں یہاں پر local storage dot get item harry یہاں کروں گا تب بھی مجھے good ملے گا تو کہے گی ایک local storage بنا دیا ہم نے website کا اور session storage کب تک چلتا ہے جب تک اس page کا session end نہ ہو جائے تو local storage اور session storage کے بارے میں آپ لوگ اور پڑھنا ہے تو میں مجھے بتاتے نا میں آپ کو link send کر دوں گا اگرنا google پر search کرنا اور میں آپ پر یہ javascript کا tutorial نہیں ہے اس لئے میں یہاں پر javascript کی بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا بس میں آپ لوگ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ local storage کے استعمال کریں گے اور shopping card بنائیں گے اب دیکھو ہم اس بات کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اس کا کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں میری بات کو دھیان سے سننا جو local storage ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے ایک string لیتا ہے key value pair لیتا ہے strings کے اگر یہ strings کے key value pair لیتا ہے تو میں اپنی shopping card کیسے اس میں دوں گا تو یہ تو ایک problem ہو جائے گی مجھے لیکن problem کا solution بھی مجھے نکالنا ہے تو میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں اس problem کا solution ہم کس طرح نکالیں گے اس problem کا solution ہم لوگ نکالیں گے کیسے اس problem کا solution نکالیں گے ہم لوگ string یہ 5 function کا استعمال کر کے دیکھتے جاؤ میں یہاں پر کرتا کیا ہوں میں زیادہ آپ لوگ کو confused نہیں کرنا چاہتا میں ایک کام کروں گا اپنے basic میں آوں گا basic.html میں میں ایک blog.js بناؤں گا جس میں میں javascript ڈالوں گا javascript میں کا ڈالوں گا jquery کے بعد ڈالوں گا تاکہ میں jquery بھی استعمال کر سکوں in fact میں woodstep کے بھی باری ڈالتا ہوں یہاں پر ڈال دیتا ہوں میں اپنا blog.js css نہیں jss jss sorry blog.js میں نے یہاں پر ڈالا اس کو کوئی کروں گا اور اس کے بعد میں کیا کروں گا اپنے index.html میں آوں گا اور یہاں پر کہیں پر بھی میں جو اپنا js کا blog ہے وہ لکھنا سٹارٹ کر سکتا ہوں یہاں پر لکھ دیتا ہوں یہ جو بھی میں لکھوں گا اس blog.js کے اندر وہ کہاں پر آگے فٹ ہو جائے گا یہاں فٹ ہو جائے گا تو میں کہیں بھی اس کو رکھ سکتا ہوں اس blog کو یہاں پر اپنے index.html میں لیکن basic.html میں مجھے یہاں پر رکھنا پڑ گا کیونکہ میں یہاں پر چاہتا ہوں اس کو چلو بڑیا یہاں پر میں کیا کروں گا blog.js میں ایک script tag لگاؤں گا تو میں ایک script tag لگاؤں گا یہاں پر اور اس کے اندر جو اپنی javascript چالو کر دوں گا تو میں ایک کام کرتا ہوں یہاں پر میں آپر سب سے پہلے console.log working لکھتا ہوں ایک بار جس دیکھنے کے لیے کام بھی کر رہا ہے یا ہمیں نہیں کر رہا تو اتنا میں کرتا ہوں control s کروں گا اس کو reload کروں گا آ کر اپنے اور جیسے ہی میں اس کو یہاں پر reload کروں گا تو یہاں پر مجھے ایک working چاہیے تو کوئی working آ گیا ہے چلو بڑیا تو ہماری javascript تو کام کر رہی ہے تو اب میں ہاں پر کیا کروں گا میں ایک if statement لگاؤں گا میں کہوں گا اب دیکھتے جانا ہے یہاں پر میں کیا کروں گا میں کتنی چطورائی کے ساتھ یہاں پر کام کروں گا میں ہاں پر ایک if statement لگاؤں گا میں کہوں گا if اور اس کے بعد میں لکھوں گا local storage dot get item dot get item cart dot get item cart جو cart ہے میری اگر وہ null کے برابر ہے یعنی کہ وہ exist ہی نہیں کرتی equals to equals to null ٹھیک ہے اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تب کیا کروں دیکھو plain text میں آ رہا ہے آپ پر javascript پتہ نہیں کیوں آپ لوگ اچھی id use کرنا بعد میں item editor ہو گیا sublime ہو گیا میں بھی صرف demonstration پر پر پس کے لئے آپ لوگ کو دکھا رہا ہوں یا پر اور آپ لوگ ایک اچھی id میں اپنے development کریں ہمیشہ میں یہی بولتا ہوں اب میں یہاں پر کیا کروں گا میں لکھوں گا where cart is equal to ایک میں نے یہاں پر اس طرح کی dictionary بنا دی key value pairs بنا دی ہے ٹھیک ہے ایک blank تو اب میں یہاں پر کیا کروں گا لکھوں گا else ورنہ کیا کرو ورنہ تمہیں کرنا کیا ہے تم cart کو load کر لو اگر cart exist کر رہی تو اس کو load کر لو dot local storage dot and Docker storage dot cart کروں گا تو میں کہو کہ اگر میری cart ہے تب کیا کرو get item get cart نہیں get item اور یہاں پر کیا کروں گا لکھوں گا cart تو میں کہہ رہا ہوں اگر میری cart exist کرتی ہے تو اس کو load کر دو لیکن اگر نہیں exist کر ت ہے تو کیا کرو اس کو load مت کرو تو exist کرتی ہے تو load کر دو اور exist نہیں کرتی ہے تو load مت کرو ٹھیک ہے بہت بڑی ہے اب یہاں پر میں کیا کروں گا تھوڑی سی jquery لکھوں گا اتنا دیکھتا ہوں کہ کئی کنسول میں کوئی error تو throw نہیں کر رہا ہے تو میں اس کو reload کروں گا یہاں پر دیکھو working لکھ کے آرہا ہے اور کوئی جواسکرپ نے رونے دونے نہیں مچائے نہیں تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جواسکرپ رونے دونے مچا دیتی یعنی کی ریڈ کلر کی error سے ہم پر آ جاتے ہیں تو بہت بڑی ہے تو یہاں پر جو ہے اچھا چل رہا ہے اب میں یہاں پر کیا کروں گا jquery لکھوں گا اب jquery کا ٹوٹول اگر آپ لوگ کو چاہیئے تو مجھے بتا دینا اور میں jquery کا ٹوٹول بنا دوں گا لیکن ابھی کے لئے یہاں پر جو ہے ہمیں تھوڑا سا آپ لوگ کو جھلنا پڑے گا یہاں نہیں آتا ہے تو میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں تو jquery میں کیا ہوتا ہے ایک selector ہوتا ہے اور ایک function ہوتا ہے تو میں نے select کیا card کو میں نے کہا کہ جتنی بھی class card ہیں اب میں آپ class card لگا دوں گا سب میں میں بھی اوپر جا کے لگا دوں گا اس پر کوئی بھی اگر click کرتا ہے تو چلا دو function کونسا function چلا دو یہ والا function چلا دو اور یہ بھی bracket مجھے بند کرنا ہے یہ دھیان رکھنا آپ لوگا اور یہ بھی بند کرنا ہے تو یہ بھی میں بند کر دوں گا یہ function چلے گا جو بھی ہے تو میں click لکھتا ہوں میں یہاں پر console.log click لکھتا ہوں console.log اور میں یہاں پر لکھوں گا clicked میں نے اس طرح یہاں پر ایسے لکھ دیا اب میں کیا کروں گا اس کو بند کر دوں گا تو میں اس کو بند کروں گا کچھ ایسے تو آپ لوگ سمجھ رہے ہو گئے کہ میں نے کیسے بند کیا یہ جو میرا curly brace ہے وہ اس کا بند ہے یہ والا bracket یہ یہاں آگیا اور اسی کے ساتھ سامی کارنک میں نے لگا دیا تو میں control ایسے save کروں گا اور cart نامہ class دے دوں گا سارے buttons کو جتنے بھی buttons ہیں میرے یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں میرے buttons کہاں پر ہیں جتنے بھی buttons میرے ہیں دوں گا تو میں اس کو 它 کو button کر دوں گا بٹن اور یہ بھی automatically لیٹی بجم اتنا بھی برا نہیں ہے بٹن کر دیا ایک چاری بجم امیقے ہٹا دوں گا یہاں سے اور اس کو دے دوں گا ایک спорт پر نام ایک خرد نام ایک کارٹ نام دے دوں گا اور یہ کپی کر لوگا اور کہیں بھی بٹن اگر اجتا ہے تو میں اس کو پیسٹ کر دوں گا یہی پر یہی پیسٹ کر دوں گا مطلق اس میں جو میں نے کپی کیا ہے یعنی کہ یہ وای بٹن تو میں ڈھونڈ رہا ہوں اوپر آ کر ہاں آئے تو یہ ہے اس کو میں کپی نہیں اس کو یہاں پر میں پیس کروں گا دیکھو یہاں پر پڑھ رہے ہیں اس پہ کلک کیا 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 تو میں اس کو دے دوں گا ایک کام کرتا ہوں میں کچھ اس طرح لکھتا ہوں میں لکھوں گا پی آر پی آر مطلب میرا پروڈکٹ ہے یہ اور پروڈکٹ ڈوڈوڈ آئی ڈی میں آپ پر دے دوں گا اسی طرح آئی ڈی میں اوپر بھی دوں گا اور اوپر میں نے میرا لوب کے اس طرح چل لیا اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اوپر نہیں نیچے سوری نیچے بھی دوں گا میں آئی ڈی تو یہ ہمارا پورا پیجز زوم آؤٹ کر کے میں دکھا دوں آپ کو تو آئی ڈوڈ آئی ڈی مجھے دینا پڑے گا یہاں پر جہاں بھی میرا بٹن ہے تو میں آئی ڈوڈ آئی ڈی دوں گا آئی ڈوڈ آئی ڈی کیوں دینا پڑے گا کیونکہ دیکھو پروڈکٹ ڈوڈ آئی ڈی رو تو یہاں پر کچھ ہے ہی نہیں تو آئی ڈوڈ آئی ڈی دینا پڑے گا تو یہ دکھو میں نے آئی ڈوڈ آئی ڈی دی دیا اس کو کنٹول ہے سے سیو کروں گا اب یہاں پر میں کیا کروں گا آئی ڈوڈ آئی ڈی دیا اور تو کوئی بٹن نہیں رہ گیا نا نہیں اور کوئی بٹن نہیں رہ گیا ہے اب میں یہاں پر کیا کروں گا میں کہوں گا کیا آپ console.log کر دو click اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا کرو اس کی id مجھے بتا دو کیا ہے تو آپ دیکھتے جاؤ میں کیا کروں گا جیسے ہی کوئی اس پر click کرے گا تو میں کیا کروں گا اس میں store کرلوں گا ایک variable میں id str میں store کرلوں گا کیا میں id str میں store کرلوں گا this.id.toString یعنی کی اس کی جو id ہوگی جس پر click کیا ہے اس کو میں string میں store کرلوں گا id str میں اور اس کے بعد میں کیا کروں گا اس کے بعد میں اس کو دارا console.log کرتا ہوں میں لکھوں گا console.log id str صرف testing purposes کے لئے کر رہا ہوں بھی میں اور ہم ایسا تو نہیں چاہیں گے اس کو console پر اتنے سارے messages تو یہ دیکھو یہ کام نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ کام کرا اس نے یہ بھی کر رہا ہے نہیں کام تو کر رہا reload کر کے ایک بڑا چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اس پر click کیا میں نے تو پی آر 7 آیا اس پر click کیا میں نے پی آر 8 آیا اوپر click کرتا ہوں کہیں پر یہاں پر lancer choose کی id آئی گی پی آر 6 آگئی چلو کام کر رہا ہے بڑیا تو ہماری جو id ہے وہ تو کام کر رہی ہے بڑیا لیکن میں نہیں چاہتا کہ اس کو میں console پر throw کروں میں console پر کیوں throw کرنا چاہوں گا اس کو میں چاہوں گا کہ یہ میری cart میں add ہو جائے بڑیا تو اب تو cart میں add کرنا ایک دم آسان ہے مجھے بتایا اب میں سے کئی لوگوں نے کر لیا ہوگا تو ہم لوگ کہیں گے کہ اگر یہ item cart میں نہیں تھا یعنی کہ if cart id str تو cart ہے key value pair id str کا number of items کا یہ میں بتا دوں آپ لوگ کو تو cart میں ہوگا ہمارا اب یہ آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا اگر یہ undefined ہے undefined کا جوا script میں جب وہ نہیں ملتا ہے اس کو ٹھیک ہے اگر cart id str is not equal to undefined جب کیا کرو cart id str کو ایک سے بڑھا دو id str کو ایک سے بڑھا دو یعنی اگر دو item میں تو 3 کر دو ایک item میں تو دو کر دو 50 item میں 51 کر دو 100 کر دو لیکن لیکن یعنی else 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 اگر cart میں یہ item نہیں ہے تب کیا کرو اس item کو one کر دو cart id str equals to one ہو جائے گا تو میں آشاء کرتا ہوں کہ یہ چیز ہماری کام کرے گی پہلی بات تو دوسری بات یہ کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آگئی ہوگی میری cap دوں گا tension مطلب اس کو میں reload کروں گا یہاں پر اور اس کو میں نے click کیا یہاں پر تو ایک کام کرتا ہوں cart کو finally print کرتے ہیں تو میں کر رہے local storage میں بھی اس کو update کر نا cart کو تو بھی ہم کر دیں گے تاکہ کئی اور سے ہم لوگ اس cart کو access کروں گا کسے میں کہوں گا local storage local storage اور میں لگوں گا dot set item اور اس کو set کر دوں گا کسے میں کہوں گا جو میرا cart local storage کا اس کو set کر دو json dot string ify سے string ify سے اور string ify کر دو cart کو اور بعد میں parse تو کری رہا ہوں جب میں اس کو read کر رہا ہوں جو local storage ہم store کر رہے ہیں اس کو اور finally ہم لوگ کیا کر رہے ریٹریو کر لیں ریلوڈ کروں گا یہا پر میں اپنی cart بنائی ریلوڈ کروں گا یہا ہے کچھ already یعنی cart نام کا کچھ ہے تو اس کو load کر لو اور parse کر لو json کی مرض سے پھر ہم نے کیا کیا کہ اگر کوئی بھی ہماری نے پھر ہم نے کیا ہم نے کہا کہ اگر cart میں نہیں ہے وہ item جس پر user نے click کیا ہے پھر سنو اگر cart میں نہیں ہے وہ item جس user نے click کیا ہے تب کیا کر دو لیکن اگر not equal to undefined ہے یعنی کہ اگر وہ ہے already cart already item ہے تب کیا کروگے تب یہاں پر cart idstr is equal to cart idstr plus one کر دو گے یعنی کہ cart ہے اس کے item کو increment کر دو گے that's it cart console log local storage کو update کر دیا تاکہ کوئی اور بیش reload کر اگر مجھے مل جائے local storage یہ تھا ہمارا cart بنانے logic سمجھ میں آئے ہوگا اب یہاں پر آپ لوگ جو آرام سے جو cart ہے اپنی اس میں کتنے items ہیں اس ہی کے ساتھ آپ length function جو جو use کر کے سب کو display کرا سکتے لیکن یہ logic سب کیا کریں اس playlist کو share کر دیں اور اگر آپ لوگ share کریں گے تو میں ایک social networking website کو لے کر آوں گا یہ ویڈیو